اپنے قوم سے کہہ دینا کہ اس کا جو احسن حصہ ہے احسن ہاں اس کو لے لیا کریں اس کا جو زیادہ بہتر زیادہ حسین حصہ ہے اسے لے لیا کریں باقی چھوڑ دیں یہ کیا بات ہے دیکھیں دوسری جگہ دیکھاؤں میں آپ کو سورت دوباری آیت کبھی پاری وطبو یہ آپ سے کہا جا رہا ہے تمہارے رب کی طرف سے جو تمہارے اوپر نازل ہویا اس کے احسن حصہ پر اس کی اتبا کرنا پیر بھی کرنا انسر کرنا باقی کو چھوڑ دیں اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قولا یا موسیٰ انی استفائیتوک علی الناس برسالاتی و بکلامی فخوز ما آتیتوک وکم من الشاکرین اور فرمایا اللہ تعالی نے کہ اے موسیٰ میں نے تمام انسانوں کے اوپر تمہیں امتیاز دیا تمہیں پر فرق کیا اپنی رسالت اور اپنے کلام کے ذریعے تو جو کچھ میں تمہیں دے رہا ہوں اسے پکڑ لو اسے تھام لو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ یہ آیت نمبر 144 سورہ نمبر 7 کی یعنی سورہ الہاراف کی آیت نمبر 144 سے آج کا درشو ہے لیکن اسے پہلے پچھلا کنٹیکس دیکھ لیجئے یہ آیت نمبر 142 جہاں آئی تھی 142 وَوَعَدْنَا مُوسَى سَلَاسِنَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّا مِقَاتُ رَبِّهِ اَرْوَعِنَ لَيْلَةً ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا تیس راتوں کا اور اسے کمپلیٹ کیا مکمل کیا اور دس راتوں سے دس سے انہیں پورا کر دیا تو اس طرح تمہارے رب کی چالیس راتوں کی مدت تمام ہوں پچھلی مرتبہ میں نے کہا تھا کہ اس میں کچھ چیزیں رہ گئیں جو سمجھ میں میں بھی نہیں سمجھ سکا ہوں تیس اور دس دو جگہ سپلیٹ کیا سورہ بقرہ میں چالیس راتیں کہا ہے ڈائریکٹ لیکن یہاں اس طریقے سے اس کی ڈیٹیل ہیں تیس راتیں اور دس راتیں دس سے اسے پورا کیا ایسا کیوں ہے یہ اس چالیس کے اندر یہ دس تیس اور دس دو جگہ سپلیٹ کیوں کیا ہے اور دوسری بات یہ تھی کہ حضرت موسیٰ چالیس دن کیا کرتے رہے کوئی تشریف نہیں ہے چالیس راتیں کہا ہے یہ چالیس دن وہاں کیا کرتے رہے کہیں کچھ اشارہ ہوتا چالیس دن کے لیے کچھ تربیہ ضروری تھی اس کے اندر کوئی مراغبہ میڈیٹیشن تھا وہاں سے ان کے مطابق جو پوری دنیا میں مشہور ہے بائبل والوں کے مطابق یہودیوں کے مطابق ٹین کمانڈمنٹس لے کر آئے دس احکامات اور پھر بات کو پھر پوری توریت کا کیا ہوا تو اس میں کئی رائے پائی جاتی ہیں یہودی علماء میں یہ تعلیم جو کتاب ہے ایک توریت ہے ایک تعلیم ہے وہ بہت زخیم بہت والومینس بوٹی ہے وہ ان کے جو فقہ ہیں وہ مختلف تشریحات جو کچھ لکھتے رہے ہیں کومنٹریز اپنی ان سب کا وہ کلیکشن ہے اور اصل میں جو کچھ لیا جاتا ہے وہاں سے لیا جاتا ہے توریت سے کچھ نہیں لیا جاتا یہ ہوتا ہے کہ وہ توریت تو تمہارے سمجھنے کی چیز نہیں ہے اس کے بڑے ایکسپلینیشنز ہیں تو پھر ان کے علماء جو ایکسپلینیشنز دیتے رہے ہیں ان کے الگ الگ ناموں سے الگ الگ ربی الگ الگ دور میں وہ اس کی تشریح کرتے رہے ہیں اور یہ اب تک چلی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے بعد تک چلتی رہی یہ کتاب مرتب ہوتی رہی یہ کتاب تالموز کہلاتی ہے تالموز میں اس کے دو ایکسپلینیشنز ملتے ہیں توریت کب نازل ہو یا کیسے آئی اس میں ایک ایکسپلینیشن تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ پر کیونکہ یہ تو ان کے ہاں تیہ ہے کہ وہ دس احکامات لے کر آئیتے ٹین کمانڈمنٹس اور دوبارہ گئے نہیں تو مطلب گئے کہ کوئی لمبا اسٹے وہاں پر جا کر نہیں کیا ستر لوگوں کو لے کر گئے تھے وہ درہ سیدھے کچھ تھوڑا کچھ وقفہ ٹھہر کر واپس آ گئے تھے ان سب کی موجودگی ہی میں تو دوبارہ کسی لمبے ٹائم کے لیے وہاں گئے نہیں ان کو بلایا نہیں گیا کہیں تنہائی میں تو پھر یہ توریت واقعی سب کہاں سے آ گئی اب یہ نزول کی بات تو وہ کرتے نہیں وہ کہتے ہیں کہ اورل تورہ تھی زبانی تورہ جو حضرت موسیٰ کو دی گئی تھی اس دوران میں جب وہ چالیس دن وہاں رہے تھے اور وہ پھر بات کو انہوں نے لکھوا دی اس میں ایک ہی دفعہ ایسے دے دی گئی تھی اس میں ایک رائے یہ ہے کہ نہیں وہ بیچ بیچ میں ان کو احکامات ملتے رہے انہوں نے لکھوائی بلکل اپنے انتقال سے درہ پہلے پوری توریت ایسے بلکتا بھوئی یہ دو الگ الگ رائے ہیں ان کی یہ اتنی بات اپنی جگہ ہے کہ وہاں سے جو لکھے ہوئے لے کر آئے وہ تختیاں الواح یا پتھر کی سلیٹ وہ لے کر آئے وہاں پر ان پر ٹین کمانڈمنٹس درشت تھے اس بات پر ان سب کا اتفاق ہے ان کا بھی اور عیسائی سکولرز کا بھی سوال پھر یہی ہے کہ یہ چالیس دن کیا کرتے رہے ہیں اب اس کا ایک ایک سیپلینیشن تو یہ آ رہا ہے یہودی ریبیوں کے در یہ جو کہ توریت وہ ان چالیس دنوں میں ان کو توریت دی گئی زبانی اورل تورہ تو وہ ان کو یاد کر آئے گئی چالیس دن کے اندر چالیس دن وہ وہاں رکے وہ سارے احکامات اور لکھ کر یہ دس دیئے گئے اب وہ وہاں سے اورل تورہ لائے یہ دس احکامات لائے یہ ہے ان کے ہاں جو ایکسپلینیشن میں لاؤنی ہے یہ بھی یہ ایکسپلینیشن بھی پہلے نہیں تھا میرے سامنے یعنی بہت اس درمیان میں اس کا خیال رہا اس آیت کا اور اس پر بہت غور کرتا رہا ہے آگے تفصیل میں رکھوں گا کہ پھر قرآن ہی کے آیات سے باقی پھر جو پہلے سمجھ میں نہیں آیا تھا وہ واضح ہوا اسے میں آگے وہ قرآن کی ان آیات کو رکھوں گا تفصیل کو ابھی تو یہ ہے کہ یہ ہم آیت نمبر 144 جہاں آج کا دس جو شروع ہو رہا ہے ہم اس پر آ رہے ہیں وہاں ان کو رسول بنائے گیا اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تمہیں دنیا کے تباو انسانوں اس وقت کے جتنے انسان ہیں ان میں تمہیں چنا اپنے رسالت کے لئے اپنے رسالت سے سرفراز کیا اور دنیا کے تمام انسانوں کے اوپر یہ خصوصیت ہے کہ تم سے کلام بھی کیا اب جو کچھ تمہیں دیا جا رہا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو یہاں پر بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو کچھ تمہیں دیا جا رہا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو یہ کل دس احکامات شاید نہیں ہوں گے یہ اتنی بہت چھوٹی سی جلچیز اس کے لئے کہا جا رہا ہے بہرحال آگے چلتے ہیں ابھی ہم وَقَدَبْنَا لَهُ فِي الْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَئِمْ مَوْعِدَتَوْ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَئِمْ اور ہم نے تختیوں پر ہر طرح کی الوح کے اوپر سلیٹس سٹون سلیٹس ہوتی تھے جس پر اُس زمانے میں لکھا جاتا تھا وہی ان کو دیا بھی گیا لکھ کر دے دی تھی ہر طرح کی چیز جو اس میں نصیحت کی تھی اور جو کچھ بھی انہیں دینا تھا جتنی چیزیں تھی ان تمام چیزیں سب جدہ کر کے الگ الگ کر کے تفصیل کا مطلب یہ ہوتا ہے فصل الگ ایک دوسرے کے ساتھ میں ایک ایک چیز کو الگ کر دینا اردو میں جو تفصیل کا مطلب ہے ڈیٹیل جیسے کہتے ہیں وہ عربی میں تفصیل نہیں ہوتی ہر چیز الگ الگ سمجھ میں آنے والی ہو ایک دوسرے سے جدہ کر کے تو تمام نصیحتیں جو ہیں وہ کر دی گئی تھی جو کچھ کی جانی تھی ان کو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پوری توریت دی گئی تھی لیکن یہ بھی ہے ساتھ میں کہ وہ سب ہم نے لکھوا دی تھی پتھر کی سلیٹس کے اوپر وہ ساری کی ساری توریت ان الفاظ سے ایک لگ بگ ایسا مفہوم محسوس ہوتا ہے یہ سلیٹس کیسی ہوتی تھی جن پر لکھا کرتے تھے یہ بہت بڑی ہے لیکن یہ اس دور کے ہمیں ملتی ہے جو مرنیپٹا جو ہے اس کے دور کی ایک یادگار جو ہے وہ ملتی ہے سٹیل کہتے ہیں ایسی چیزوں کو کہ جیسے یہ اسٹینڈی ہماری رکھی ہوتی جس کو کھڑا کیا جا سکے اس پر کچھ لکھا ہوں اور اسے کھڑا کیا جا سکے یہ اس ہیوش سائز کی ایک سٹیل یہ وہ فیرون ہے مرنیپٹا جو ہے وہ فیرون ہے جس نے پیچھا کیا تھا اور جو غرق ہو گیا اس پر بہت سے چیزیں لکھیں اوپر سے نیچے تک اس دور کی زبان میں اور اس میں بہت مختصر بن اسرائیل کا بھی ذکر ہے اسرائیل کے لوگوں کا اور ذکر یہ ہے کہ ہم نے اب اسرائیل جو ہے وہ بلکل ختم ہو گیا مکمل ان کا ہم نے خاتمہ کر دیا تباہ کر دیا یہ اس کے دور میں نہیں بنائی گئی یا لکھی گئی اس کی یاد میں بعد میں جو بعد کے آنے والے فیرون تھے انہوں نے یہ یادگار قائم کی کیونکہ اب اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ فیرون چونکہ ڈوب گیا تھا ایک طریقے سے شکست ہوئی تھی پیچھا کیا تھا اپنے وقت کی بڑی قوت تھی جس طرح کہ یہ قدبات یا رائٹنگز اور یہ چیزیں لکھی بھی اسکرپشنز چھوڑتے تھے یہ لوگ اس میں اپنے دور کی بہت ایک عظمت ایک بڑائی اور تعریف یہ تاری چیزیں ہوا کرتے تھیں اب اس میں یہ ہوتا کہ ہم تو ہار گئے ان لوگوں سے ہار گئے موسیٰ اور غلام قوم سے اور ہمارا کنگ ختم ہو گیا غالباً اسے چھپانے کے لئے یہ پھر یہ لکھا گیا کہ ہم نے سب کو ختم کر دیا لیکن یہ ایک تذکرہ آگے آگے بنی اسرائیل تھے اور بنی اسرائیل کو وہ جانتے تھے یہ جو ہمارے ویسٹرن بہت سے سکولرز آج تک کہتے رہے ہیں کہ کوئی کسی طرح کی کوئی ہسٹری ملتی نہیں ان کے یہاں کہ بنی اسرائیل اتنے دوانے تک یہاں پہ رہے ہوں مصر میں رہے ہوں اور پھر ایکسوڈس یہاں سے خروج یہاں سے نکلے ہوں اور چالیس سال کے بعد وہاں اسرائیل پہنچے ہو ایسے کوئی ثبوت کہیں نہیں ملتے تو ایک بات تو میں نے پچھلی مردہ بتائی تھی کہ غلام قوم غلام قوم کا تذکرہ اس کے لئے باقاعدہ یہ اسکرپشن کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی تھی ہر آدمی ہر وقت بیٹا لگ رہا ہے یہ تو مخصوص کچھ چیزیں اس دور کی لکھوائی جاتی تھی تو وہ اس میں غلام قوم کے تذکرے کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا اور اس بات کو خاص طور سے ان کے نام سے اس لئے درست کیا گیا کہ اسرائیلی لوگ ان کو بس ان کا ٹوٹل سب کو ختم کر دیا ایک بھی نہیں بچا یہ شاید اس لئے اس پر لکھوایا گیا ہوگا کہ یہ نہیں لکھا جا سکتا تھا کہ فیرون غرق ہو گیا اور ختم ہو گیا اور بائبل میں یہ بھی ہے ایکسوڈس نام کی کتاب میں کتاب الخروج میں ہی مجھے چپٹر اور ورس کا نمبر یاد نہیں اس وقت اس میں یہ بھی ہے کہ جب وہ ڈوب گیا اس کے بعد پھر بہت سی لاشیں جو ہیں وہ کنارے پر سمندر نے پھیک دی کنارے پر بکھلی ہوئی تھی کافی بڑی تعداد کے جو بات کو مصریوں کو ملی جو وہاں لاشیں پڑی ہوئی تھی ان کی فیرون کے لشکر کی اس سے یہ بھی بات ثابت ہوتی کہ اس میں پہچانا گیا ہوگا اور یہ لوگ اٹھا کر پھر لے گئے ہوں گے یہ تو کنگ کی اور پھر اس کو وہاں ایک مقبرے میں رکھ دیا گیا اور پھر بات کو پھر ابھی قریب کے دور میں جب اسے آئیڈنٹیفائی کیا گیا تو پھر اس کو نکال کر جو ہے میزیم میں لائیا گیا یہ وہ ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ فیرون ہیں اور اٹھانے کے بعد پھر یہ میزیم میں آئی یعنی میزیم میں بات کو آئی لیکن انہوں نے اس کو مومیفائی کر کے آئیڈنٹیفائی بھی بات کو ہی کہ یہ اس کی ہے منپٹا کی لانے کے بعد الگ سے مقبرہ پہلے بناتے تھے بہت بڑے کنکا لیکن یہ کہ دوسرے کے مقبرے کے اندر انہوں نے رکھ دیا تھا اور پھر وہاں پر ملی اور اس کو پہچانی گئی کہ یہ اس کی ہے میں لپٹا کی تو پھر اس کو الگ آئیڈنٹیفائی کرنے کے بعد پھر جو میزیم کے اندر ہیں ان میں سے ہے میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ نہیں کہ اتنا بڑا اس کے پر ہیوز اور اس کے پر اس دوانے کی تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں تو یہ اس دور کا طریقہ یہ تھا کہ پتھر کے اوپر لکھا جاتا تھا تو پتھر کی سلیٹ سزد موسیٰ کو لکھوا کر دی اللہ کی طرف سے اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو اس دور کے حساب سے نہیں ہوتی خلاف قانون ہوتی ہے اللہ نے لکھ کر دے دی فرشتوں سے لکھوا کر دے دی تو پھر وہ کاغذ پہ بھی دے 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 تھے ایک بک بنوا کے دے 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 جو آسانی سے ان کے پاس رہتی اور آسانی سے ہر جگہ لے آ سکتے ان تختیوں کو آسانی سے لے جانا اٹھانا بھی آسان نہیں اتنی موٹی نہیں رہی ہوں گی ظاہر اس کا سائد یہ تھا وہ پتھلی سلیٹ سون کی لیکن ابھی تک جو آیت گزری اس سے بیسو تھی ہوتا ہے کہ پوری توریت تھی وہاں کتبنا لہو اور کتبنا کا مطلب ہم نے لکھ دیا اس کے بھی تشریح میں کروں گا بات کو کہ ہم نے لکھ دیا تو توریت کے اندر بھی ایسے ہی الفاظ رہوں گے اس لیے کہ ٹرانسلیشن میں اس کے ملتا ہے کہ خدا نے خود اپنی انگلی سے لکھا اور ہمارے یہاں بھی ایسا مانا جاتا ہے کہ لکھے لکھائیت دی گئی تھی حضرت موسیٰ کو لیکن اس میں یہ جو ہے کہ ان پر من کلی شاہی موزتہ اگر یہ دس احکامات کے لیے یہ الفاظ نہیں آسکتے کہ سب کچھ لکھا کر دے دیا تو یہ ٹین کمانڈمنٹس کے لیے یہ الفاظ نہیں آسکتے کہ دس ہدایات دے دی گئی ٹین کمانڈمنٹس کیا تھے میں دکھاؤں گا آپ کو تو ایسے یہ سلیٹس ہوں گی یہ تختیاں چھوٹے سائز کی بہت سی جن کے اوپر وہ توریت لکھوا کر دی گئی کس نے لکھی کیا اس پر بات کو میں یعنی ابھی میں اس کے آگے ہی تشریف کرتا ہوں لکھی کس نے الفاظ ایسے ہیں کہ وہ وقتبنا ہم نے لکھا لہو اس کے لیے موسیٰ کے لیے ہم نے لکھ کر دے دیا اب اس کی بنیاد پر وہ تو یہ کہتے ہیں ان کیا بھی ایسے ہی الفاظ ہوں گے تو یہ کہتے ہیں کہ خدا نے اپنی انگلی سے لکھا ان تختیوں کے اوپر وہ ٹین کمانڈمنٹ ہمارے یہاں ایسا مانی جاتا ہے کہ فرشتوں نے لکھا لکھ کر اکثر یہ تیسا مانتی ہے کہ فرشتوں نے لکھا اور لکھے لکھائی ان کو یہاں دے دی گئی پھر اگر فرشتوں نے لکھا اگر فرشتوں نے لکھا اسے کہا قطبنا ہم نے لکھا تب بھی وہ اللہ نے نہیں لکھا ڈائریکٹ اگر فرشتوں ہی نے لکھا تو تو تب بھی وہ ڈائریکٹ اللہ نے نہیں لکھا یا تو اللہ ہی نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوتا کوئی اس کے ہاتھ ہوتے اور وہ لکھتا ہوتا اس کو کہا اگر کتب نہ تو حضرت موسیٰ کی لکھنے کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے لکھا حضرت موسیٰ شاہی محل میں بچپن سے پہلے بڑھے تھے بہت اچھے ماہر تھے ہر طرح کے جنگی ہتھیاروں جو جو چذبیہ دیاتی تھے اس وقت کی ایڈیوکیشن کے حضاب سے ہائیلی ایڈیوکیٹڈ تھے وہ ایلیٹ کلاس میں سے جو بھی ایڈیوکیشن جس طرح کی تعلیم اور چیزیں ہنر تھے اس وقت وہ سب سے پورے طریقے سے ان سب میں پورے طریقے سے ایکسپورٹ تھے سب موسیٰ بھی لکھ سکتے تھے لکھنا تو بہت معمولی بات تھے نومل پر لکھنا کیا بات ہے ہائر علم جو اللہ کے پاس سے آ رہے ہو بات اور ہے دیکھئے الفاظ قرآن کے اس کو میں بتانا چاہتا ہوں قرآن نے کہا سوریہ نام کی آئیت ہے اس کے چھوٹا تھا حصہ لے لیا گئی وہ سب کو کھلاتا ہے اسے کوئی نہیں کھلاتا کیسے کھلاتا ہے وہ لقمیں دیتا ہے بنا کر لوگ خود کھاتے ہیں اللہ کیسے کھلاتا ہے یعنی کھلانے کے میند اسباب فرام کر دیتا ہے روزی فرام کر دیتا ہے وہ بھی اسباب کے ذریعے آنے کے بعد کوئی کھیتی ہو بیچ بھی انسان بوتے ہیں زمین بھی انسان تیار کرتے ہیں وہ کھلاتا ہے اس کھلاتا کا مفہوم یہی ہے کہ وہ کھلانے کے میند فرام کر دیتا ہے اور انسان کھاتا خود ہے کھانے کی تیاری بھی خود کرتا ہے پکاتا بھی خود ہے اور کھاتا بھی اپنی حاصل ہے تو اللہ کھلاتا ہے یہ تو ایسے عام الفاظیں پر کوئی غور نہیں کرتا لیکن اس پر غور کرے تو معلوم ہوگا کہ اللہ کے کھلانے کا مفہوم یہی ہے کہ انسان کھاتا ہے اس نے انسان کو یہ صلاحیتیں دے دی سمجھ دے دی اور اس کے اضباب اور منز جو ہیں وہ create کر دیئے اور دیکھئے یہ سورہ شعرہ کی آیت ہے والذی ہوا یتعمونی ویتقین وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے پلانے کا بھی الفاظ آگئے اور بھی جگہ پہ آئے یہ کھلانے پلانے کے وہی پلاتا ہے تو کیسے پلاتا ہے گلاس میں پانی بھر کے دیتا ہے انسان پیتا ہے خود اس کو کہا کہ اللہ پلاتا ہے لیکن اللہ ہی نے اس کو سمجھ دی کہ کیسے پیے اور اس کے لئے وہ منز دے دیئے کہ وہ انسان پانی پی لے اور دیکھئے وَجْعَلْنَا فِيهَا رَوَازِيَا شَامِخَاتٍ وَأَسْفَيْنَاكُمْ مَا أَنْفُرَاتَا ہم نے زمین کے اندر اونچے اونچے پہاڑ مضبوط پہاڑ رکھ دیئے یہ بھی ایک پورے پروسس سے یہ بنا سب کچھ ہے ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ایک ذات ہے جس نے آ کر وہاں پر ایک زمین بنا دی تھی پھر اس میں آ کر کہیں گاڑ رہا ہے وہ جو نیچرل لاؤز ہیں قانون فطرت کے قانون اس کے مطابق وہ کر رہوں اور بہت سال کے اندر یہ ایسا ہوتا چلا کیا ہے اس کے قانون کے اور اس کی جو وشیت تھی اس کے مطابق اس کو کہا ہم نے گاڑ دیئے پہاڑ وَأَسْفَيْنَاكُمْ مَانْ فُرَاتَ اور تمہیں میٹھا پانی پلایا اب ہمارے ہاں تو اگر ہم اسے اور دیکھیں تو اس سے اگلی آیت کو در دیکھیں سورہ الہجر وَأَسْفَيْنَاكُمْوهُ ہم نے لواقحا بادلوں کو اٹھانے والی ہواے بھیجی فَأَنْدَلْنَا مِنَا السَّمَاءِ اِمَانْ ہم نے آسمان سے پانی نادل فرمایا وہی اللہ نے کوئی ڈائریکٹ نادل نہیں فرمایا اس کے نیچر کے قوانون کے مطابق پانی نادل ہو جاتا ہے کوئی آکر کوئی فرشتہ بھی ایسے نہیں کر رہا ہوتا سامنے فَأَسْفَيْنَاكُمْوهُ پھر اس سے ہم نے تمہیں پلایا ہم نے اتارا پھر ہم نے تمہیں پلایا یہ الفاظ سارے اس کی طرف بنصوب کیے جاتے ہیں قرآن میں اسی انداز میں اصل میں وہی ہے کھلانے والا وہی ہے پلانے والا اس نے وہ مینددبا پیدا کیا کر دیئے اس لیے کہ جس کے ذریعے تم خود اپنے ہاتھوں سے کھاتے ہو کماتے ہو کھاتے ہو اور پیتے ہو اس کو کہا جاتا ہے کہ اس نے کھلایا اور اس نے پلایا تو ماں بھی اپنے بچوں کو بلاتی ہیں وہی ہے کھلانے والا وہی پلانے والا اپنے بچوں کو سکھاتی ہیں تو یہ الفاظ جو اپنی دبان میں یہاں گھروں میں بھی بولے جاتے ہیں وہ الفاظ ایسے ہی قرآن کے اندر ہیں اور یہ بولی میں ایسے ہی بولا جاتا ہے کہ جو سچمجھ اصل ذریعہ ہے سچمجھ اصل فورس ہے اس کا نام لیا جاتا ہے یہ مانا جاتا ہے کہ ہاں اصل تو دینے والا وہی تھا اس بھی ہم کہہ رہے ہیں وہ کھلاتا ہے اور وہ پلاتا ہے یہ تو ہمارے یہاں فاسقہی ناکمو پھر ہم نے وہ تمہیں پلایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسیں یواری سواتکم وریشا اے آدم کی اولاد ہم نے تم پر لباس نازل کیا تم سب پر لباس کہیں اترتا ہے آپ کے اوپر کہیں سے نازل ہوتا ہے تو آپ انسان کپڑے کی ملو ان چیزوں سے جس سے وہ کپڑا بنتا ہے کپڑا بناتا ہے ملز میں کپڑا بنتا ہے خریدتا ہے سلواتا ہے یا سیتا ہے اور اس کے بعد پہنتا ہے اسے اللہ نے کہا ہم نے تمہارے اوپر لباس نازل کیا جو تمہاری شرمگاہیں جو ہیں وہ وہ لباس اسے ڈھانکتا ہے اور وہ تمہارے لئے ایک خوبصورتی کا ذریعہ بھی ہے خوبصورتی بھی ہے جب میں تھوڑا سے اس سے زیادہ وہ بہت کلیر تھی جو میں نے دیا آپ کو یہ مثالیں وائدہ مرض تو جب مجھے کوئی مرض لگ جاتا ہے فہوہ یشبین وہی شفا دیتا ہے سبھی لگ لیتے ہیں لوگ رخوں کے اوپر حکیم لوگ لگتے ہیں ہوا شافی یہ اب تو ڈاکٹرز کے ہمیں لکھا ہوتا ہے کہ شفا دینے والا کوئی اور ہے اور ڈاکٹر تو خالی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے وہ شفا دیتا ہے یہ اور تھوڑا سا آگے کی گہرائی کے بات وہ بھی شفا ایسے نہیں دیتا اس کے قوانین کے مطابق شفا ملتی ہے جو اگر صحیح تشخیص ہوتی ہے صحیح علاج ہوتا ہے صحیح ذارے تو اس کے قوانین کے مطابق ان دواؤں سے شفا ملتی ہے ایسے ہی شفا دیتا ہے کوئی وہ ان دواؤں کو کرے نہیں کوئی علاج کرے نہیں وہی شفا دے دے گا اگر وہ شفا کو دیتا ہے تو پھر کسی دواؤں کی تو ضرورت ہی نہیں رہ جاتی کسی کوئی علاج کرانے کی وہ شفا دینا بھی ایسے ہی ہوتا ہے اور دیکھیں میں نے بہت مثالیں رکھ دی اس کو بتانے کے لیے اس لیے اور ان کو وہاں جنت میں چاندی کے کنگن پھنائے جائیں گے یہ تھا وہ جو ہے ہماری پاکستانی عالم کی ایک کلپ میں نے بھی دیکھی تھی اس کا بڑا مذاق بھی بنا تھا ان کے مخالف بناتے تھے لیکن لوگ جھوم رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ رب خود پلا رہا ہوگا وہ اپنے ہاتھ سے پلا رہا ہوگا وہ جو میں ایک دیکھ ورڈ کاپی نہیں کر رہا ہوں لیکن بالکل ہنڈر پرشنگ مفہوم ایسے ہی تھا کہ وہاں وہ لوگ اس میں جھوم رہے تھے کہ وہ اپنے ہاتھ سے پلا رہا ہوگا ہاتھ سے پلانے کی تو کوئی اللہ کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا لیکن بہرہ لوگ بہجاتے ہیں اور اسی شکل میں دوسروں کو ذرا ان کے جو وہ تو بالکل بھی سوچتے جو فالورز ہوتے ہیں وہ اور بھی زیادہ آگے جھوم جاتے ہیں کہ وہ ایسا ہے بالکل جیسے کوئی سرف کر رہا ہے کوئی بہرہ کہ وہ لوگ بیٹھے ہیں تم تو عشتے رہنا وہ خود آگے آکے تمہیں سرف کرے گا بہرحال وَسَقَاهُمْ رَبُهُمْ انہیں ان کا رب پاک شراب پلائے گا اور شراب عربی میں کہتے ہیں ہر ڈرنک کو پینے والی چیز پانی بھی شراب ہے اسے کہتے ہیں خمر نشے والی چیز اردو میں شراب جو ہے وہ نشے والے اسے شراب نہیں کہتے ہیں عربی تو وہ بہت پوطر پاکی درنک سوں گے تمہارا رب جو ہے وہ تمہیں پلائے گا ان کو پلائے گا اہل جنت کو ان کا رب تو وہ پلائے گا مطلب یہ کہ ان کو وہاں پلائے جائے گا اس کے حکم سے ہوگا اس کی رضا کے مطابق ہوگا اس لئے اس کی طرف منصوب کیا جاتا ہے کہ وہ پلائے گا ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کتنے بڑے ہو جائیں گے کہ وہ آپ کو خود آکے سرک کرے گا واللہ یکتبو ما یبیتون اور اللہ سب لکھ رہا ہے جو یہ سادشے کرتے ہیں وہ چھپکے چھپکے جو راتوں کو مشوری کرتے ہیں اللہ سب لکھ رہا ہے کوئی اپنے ہاتھ سے کہیں لکھ نہیں رہا اس نے یہاں نظام بنایا کہ ریکارڈ ہو رہا ہے اسے یہ کہا قرآن نے کہ اللہ لکھتا ہے اب لکھنے کی بات پر میں آ رہا ہوں اتنی مثالیں دینے کے بعد وہ کتابیں بھی اللہ نے لکھ دی وہ علوہ سیلیٹے بھی یہاں پہ کہا ہم نے لکھ دی یہاں بھی تو اللہ لکھ رہا ہے جو کچھ بھی تم یہ رات کو خفیہ کرتے ہو آپس میں سرگوشیاں یا سادشیں کرتے ہوں اللہ لکھ رہا ہے یہاں سب کچھ درج ہو رہا ہے یہ ہے اللہ کا لکھنا جیسے کہا کہ اللہ لکھ رہا ہے اور لکھنے کی آیت جو ہے وہ ایک اور دیکھ لیجئے بس سورہ عراف میں ابھی آگے آئے گی اسی سورت کے اندر جو ہم چل رہی ہے ہماری وقتب لنا فی حاضید دنیا عفنتوں وفی الاخرہ ہمارے لئے لکھ دے دعا ہے حضرت موسیٰ کی وہیں کوئی طور پہ ہوتی آگے آئے گا وقتب لنا اور ہمارے لئے لکھ دے فی حاضید اسی دنیا میں بھلائیاں وفی الاخرہ اور آخرت کی بھلائیاں بھی لکھ دے لکھا نہیں جاتا کہیں ان ورڈ اس انداز میں کہیں نہیں لکھا جاتا جسے ہم لکھنا سمجھتے ہیں ہمارے لئے تیگر دے اس کے لئے کہا لکھ دے ہی الفاظ آئے تو یہ لکھنا بھی جو ہے اب واپس میں آ رہا ہوں اس کے اوپر وقتبنا لہو فی الالوہ ہم نے لکھ دیا تختیوں پر اب یہ حضرت موسیٰ سے لکھوایا حضرت موسیٰ نے لکھا لکھنے والے تھے پڑے لکھے تھے اس وقت کے حساب سے جس لینگویج میں جو چیزیں ان لوگوں کو دینی تھی اس میں وہ ہائیلی ایڈوکیٹڈ تھے تو ان کو وہاں پر اور اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ ان سے کلام کیا تھا یہ ان کی خصوصیت تھی کہ ان سے ڈائریکٹ کلام کیا تھا بس اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے تو پھر ان کو آواز آ رہی ہے اور انہوں نے لکھ لیا ہم نے لکھ دی اس کو کہا ہم کھانا کھاتے ہو کہتا ہے ہم نے کھلایا ہم اپنے ہاتھ سے کھاتے ہیں ہم اپنے ہاتھ سے پیتے ہیں پانی کہتا ہے ہم نے پلایا اللہ نے پلایا وہ پلاے گا تمہیں جنت میں ایسی یہ ہے کہ وقت ہم نے لکھ دی تو حضرت اس نے آواز ان کو اللہ کلام فرما رہا ہے ان کو بلایا تھا ان تسلیٹس کے اوپر حضرت موسیٰ نے خود لکھی کیونکہ اس تکلیف میں جانے کی ضرورت نہیں کہ فرشتوں سے لکھوا کر دی خود لکھ سکتے ہیں وہ اس زبان میں وہی لکھیں گے فرشتوں سے لکھا نہ کبھی کسی کے اوپر کوئی چیز آئی ہے بلکہ کہا ہے قرآن نے کہ تو ڈیوان کرتی تھا کہ ہمارے اوپر ایک لکھی بھی کتاب اتار دو دور کے لوگ انکار کرنے والے قرآن نے کہا ہے کہ ہم ان پر لکھی لکھائی بھی اگر نازل کر دیتے تو یہ نہیں مانتے وہاں اللہ کی آواز ان کو آتی رہی اور حضرت موسیٰ نے خود لکھا یہ بہت واضح بات ہے یہاں کتبنا کو اگر ہم یہ ساری چیتیں دیکھیں حدیعہ کے لکھنے کے الفاظ بھی جو قرآن کے اندر اللہ نے اپنی طرف محصور کیوں کلیر ہیں تو اس کو بلا وجہ ہم ایسا ضرور ہمارے ہاں ایک ٹرنڈ ہے یا رجحان ہے کہ ایسا بنا دیا جائے کہ اللہ کا کہیں تذکرہ آئے کہ وہ بالکل خلاف قانون ایسا ہو جائے کہ وہ غیر مر رہی اور میجیکل ہو جائے سب چیزیں لکھوا دی تھی تو سب چیزیں لکھوا دینے کا مطلب پوری طوریت آئی جو وہاں پر اس لئے چالس دن ماہ اب یہ طوریت جتنی آج ہے یہ کیسی ہے اس کے اندر وہ سب ہے پھر موسیٰ کہاں چلے پھر موسیٰ وہاں گیا پھر وہاں گیا پھر وہاں گیا اور آخر میں یہ ہے کہ پھر موسیٰ کا انتقال ہو گیا مواب کے پہاڑیوں پر اس کے قبر بنی اور آج تک جیسا کوئی دوسرا نبی جو ہے وہ نہیں ہوا جس سے اللہ نے کلام کیا ہو یہ درمیان میں یہ ساری چیزیں کوئی اور لکھ رہا ہے یہ اللہ کے لکھوا ہی بھی نہیں ہیں ناظر موسیٰ پر اگر نازل ہوتی تو نہ وہ چیزیں ہیں وہ جو ساری تفصیل ہے کہ پھر وہاں گئے پھر ایسے گئے پھر یہ ادھر بھاگے پھر انہوں نے پیچھا کیا یہ سب اللہ کے کلام میں نہیں ہوگا یہ کوئی ہسٹری لکھنے والا لکھ رہا ہے بات کو چیزوں کو جیسے وہ نیو ٹیسٹیمنٹ ہے نا حضرت عیسیٰ پہ نازل ہونے والا حصہ انجیل اس میں ایک آتا ہے ریڈ لیٹر ایڈیشن بہت سے ورجن ہیں ان کے یعنی بہت سے طرح طرح کی ٹرانسلیشنز جو وہ ورجن کہلاتے ہیں ان کے اس میں آتا ہے ایک ریڈ لیٹر ایڈیشن تو ریڈ لیٹر ایڈیشن میں ایسا ہوتا ہے کہ جتنا حضرت عیسیٰ نے کہا وہ تو ریڈ کلر میں چھپا ہوا ہے باقی سب بلیک میں پھر عیسیٰ وہاں گیا اور پھر اس پہاڑی پہ چڑھا نے کلام اللہ اور کلام الرسول اگر ہم اس کو ایک بھی مان لیں تو پھر وہ حصہ ہے الگ الگ وہاں یہاں تو قرآن نے ایک حدیث ہے یہ دونوں الگ الگ ہیں نکلے دونوں اور محمد رسول اللہ ساتم کی زبان سے حضرت عیسیٰ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا ہوگا لیکن اگر ہم یہ مان لیں کہ نہیں وہ ساری باتیں وہ ہیں جو اللہ کی طرف سے آئیں تو وہ حصہ جتنا ریڈ لیٹر میں ہے وہ ہے کلام اللہ پھر اس کے علاوہ باقی تو پھر لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں جو حضرت عیسیٰ کی زبان سے ادا ہوئی خود وہ کلام اللہ ہے ایسے ہی یہ پوری یہ توریت آج ہی جو پانچ کتابوں کا مجموعہ کہلاتا ہے جو بائبل کے شروع میں ہے اس میں سب چیزیں توریت نہیں ہیں یا حضرت موسیٰ پر نازل ہونے والی چیزیں نہیں ہیں بلکہ وہ حصہ صرف جو حکامات ہیں جو ایمانیات سے متعلق ہیں یا حکامات ہیں اور عوامر و نہائی یعنی do's and don'ts وہ جو ہیں وہ وہ اصل توریت ہے بس باقی جو ہسٹری کے واقعات بلکل ہسٹری جیسی چل رہی ہے وہ سب تھوڑی ہے تو یہ پھر بہت زیادہ نہیں ہے اچھا خاصہ ہے لیکن بہت زیادہ نہیں ہے یہ چالیس دن میں لکھا جا سکتا ہے بڑا آرام کے ساتھ چالیس دن جو بولایا تو وہ چالیس دن انس کو توریت دکٹیٹ کرائے گی قرآن میں اور آگے بھی آئے گا جس سے پھر یہ بات پھر زمین بہت غور کیا پھر قرآن کی اور جو آیات نظر پڑی ان سے اور پھر اس بات کا یقین ہو گیا اور بہت چیز واضح ہو گئی اور اس میں کوئی چند باتیں اور ہیں وہ میں بات کو رکھوں گا تو اب یہ پہنے میں نے ترجمہ کیا تھا لکھ دی اب یہ کہ اس کا ترجمہ ہم ایسے ہی کریں گے مفہوم یہ ہوگا کہ ہم نے لکھوا دیا اب یہ دیکھئے کہ اس کے آگے میں پھر وہ اور ثبوت لا رہا ہوں سیکوینس کیا ہے ایوینٹس کی واقعات کی ترقیب سورہ بقرہ کی آئے تھے چالیس راتوں کا وعدہ کیا تھا یہاں چالیس کا ہے وہاں تیس پلس تیس اور دس کا ہے اس کے فوراً بعد اس بیچ میں تم لوگ جو ہے وہ تم نے بچڑے کی پوجہ شروع کر دی ادھر حضرت موسیٰ کو بلایا تھا ادھر ان کو چھوڑ گئے تھے حضرت حارون کو نگرانی صوف گئے تھے کہ میرے پیچھے ان کا خیال رکھنا انہوں نے بچڑے کو اپنا ایک دیوتا بنا لیا تم نے بڑا ظلم کیا اس کے بعد پھر ترتیب جو واقعات کی چلنے وہ آتے ہیں موسیٰ کتاب والفرقان اور ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان یہ پوری کتاب کی بات ہو رہی ہے یہ دس احکامات کو کتاب نہیں کہتے کتاب کی بات ہو رہی ہے اسی موقع کے اور یہ جو بچڑے کو بنا لیا اس سے پہلے کی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے اس لئے کہ اس کے اگلی آیت بھی دیکھئے گا 53 ہے یہ 54 بھی دیکھئے گا ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور فرقان عطا فرمایا حق و باطل کو الگ کرنے والا فرق کرنے والا لا لکم تحت دون تاکہ تم لوگوں کی ہدایت ہو جائے تم ہدایت پا جاؤ اس سے اگلی آیت ہی ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ موسیٰ نے جب اپنے قوم سے کہا یا قوم انکم غلمتوں انبوتکم باتخاذ اکم الرجیل فطبو الہ باریکم پھر موسیٰ واپس آئے وہاں سے اور انہوں نے اپنے قوم سے کہا یہ کیا کیا تم نے اور تم نے بڑا ظلم کیا اپنے اوپر اس بچھلے کی پوجا کر کے اب جو تمہارے وہ تو عیبوں کو دور کرنے والا ہے اب تم اسے پکارو اور توبہ کرو یہ وہاں سے آئے بچھلہ بنا لیا تھا ان سے یہ کہا اس سے پہلے توریت دی دی گئی قرآن کی انعیات سے پھر پھر واضح ہوا کہ توریت وہاں چالیس دن جو عیب یہ تھا یہ اپنے تکے ہیں اپنے اندازیں وہاں پر مراقبہ کرتے رہتے تھے وہاں تربیت چل رہی تھی وہاں چل رہی تھے ہوگا مراقبہ یقیناً ہوں گے وہ سب چیزیں ہوں گے لیکن یہ وہاں توریت لکھوائے گئے اور توریت یہ اتنی موٹی نہیں ہے جتنے ہم سمجھتے ہیں جتنے احکامات ہیں اس میں یہ تو باقی تو اس میں ہسٹری جوڑ دی گئی بات کو اور یہ مانتے ہیں اس کے اندر تالموز میں ہے یہ اسکولرز مانتے ہیں جو اس میں وہی ان کے تفصیل کرنے والے کہ یہ اس کے اندر بعد تک وہ چیز لکھتے رہے جو حضرت موسیٰ نے ان کو زبانی بتائی تھی تو وہ لکھنے میں پوری ہسٹری لکھتے رہے حصل میں تو حضرت موسیٰ لے کر آئے تھے توریت وہاں سے لے کر آئے تھے اب دیکھیں ان کے ٹین کمانڈمنٹ بھی دیکھ لیے یہ جو کہتے ہیں کیا لے کر آئے تھے اس کے لیے اپنی معلومات کے لیے بڑا ضرورت نہیں تھی خالی اتنا کہہ دیتا ہے کیونکہ بڑا مشہور ہے آپ سب جانتے ہیں وہ احکامِ اشرائیہ تین کمانڈمنٹ یعنی یہ نہیں جانتے کیا ہے لیکن یہ جانتے ہیں وہ دس حکم دیئے گئے تھے تو وہ دس حکم یہ ہیں کہ تم یہ پہلا اور دوسرا کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا یہ پہلی چیز تھی سب سے پہلی کسی طرح کی کوئی تصویر نہیں بنانا اور نہ اس کے آگے جھکنا نہ اس کی عبادت کرنا یعنی اس کی تصویر نہیں بنے گی اور اس کے علاوہ کسی آگ کے آگے نہیں جھکو گے اور کسی اور کی بندگی نہیں کرو گے دوسروں کو شریک نہیں ٹھیراؤ گے یہ پہلا اور دوسرا تھا تین چار پانچ چھے یہ حکام ان ٹین میں سے کہ سب کے دن سیٹڑڈے کے دن کی پوترتہ کو باقی رکھتے ہوئے اسے یاد رکھنا چھوڑ مت دینا بھول اپنے والدین کا احترام کرنا ریسپیکٹ کرنا اور بدکاری مت کرنا ویبیچار مت کرنا یہ تین چار پانچ چھے یہ چھے احکام ہوئے اور پھر یہ ساتھ آٹھ نو دس چوری نہیں کرو گے تم اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہیں دو گے پڑوسی کے بارے میں تین حکمیں پڑوسی کے گھر پر لالش نہیں کرو گے رال نہیں ٹپکا ہو گے اور اپنے پڑوسی کی بیوی غلاموں باندھیوں اور ان کے جو پاس کوئی جانور ہیں ان کا لالش ان کی تمنہ نہیں کرو گے کہ اسے کہیں سے ہتھی آگے لالش بھی نہیں کرو گے اس کو دیکھ کر یہ دس احکام تھے یہ دس احکامات لکھنا یہ تو ایک گھنٹے کی بات تھی سلیٹس بنانے میں شاید کوئی وقت لگ جائے اور ایک سلیٹ پر آ جائیں گے پرانے کا الواح سلیٹس جمع ہے لوہ جو ہے وہ ہے سنگل واحد اس کا الواحے پلیورل جمع تو یہ ہر ایک میں تم چوری نہیں کرو گے اس کی ایک سلیٹ بن گئی ایک سلیٹ پر دس احکامات لے وہ تو ایک سلیٹ پر لکھے جائیں گے یہ دس جو ہیں اس کے لئے بہت سی کی ضرورت ہی نہیں ہے قرآن کہہ رہا بہت سی کی جمع میں ہیں تو پھر اس سے بھی یہ فائنل معلوم ہوا کہ یہ وہاں پر اتنے دن جو رہے ان کو حضرت موسیٰ کو اس معاملے میں ڈیفرنٹ تھے حضرت موسیٰ کہ اللہ نے ان سے کلام کیا کلام کیا توریت لکھوا کر دی تو پھر وہ جو وقتاً فوقتاً پورے نبوت کے دور میں احکامات جیسے محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نادلو ایسا حضرت موسیٰ کے ساتھ نہیں ہوا ایک ہٹہ ایک پوری قوم ساتھ میں تھی ایک ہٹہ ایک شریعت دے لی گئی اس میں ایمانیات تھے اور شریعت کی چیلے تھی لوہ توریت کا بطلب ترجمہ بھی لوگ کرتے ہیں law قانون یا شریعت تو بس اتنی سی بات اور وہ تیس اور دس کیوں اس کے دو ریزنز ہیں یعنی دو چیزیں آ رہی ہیں سمجھ میں اور اس میں سے ایک تو میں پہلے رکھ چکا ہوں اور دوسرے درسوں کے اندر بیان بھی کیا ہے میں اور پھر ایک توریت سے نکل کر آتی ہوں مجھے توجہ دلائے گئے آپ اس میں نے قرآن شریف کے اندر میراکل ہے نیومیریکل میراکل نائنٹین بیسٹ بھی اور سیون بیسٹ بھی آپ میں سے زیادہ تر لوگ جانتے ہیں اس بات کو سب چاہر میں جانتے ہیں جو نہیں جانتے وہ صرف ان درسوں کو دیکھ لیں سورہ بخرا کی آیت نمبر ٹوئنٹی ون جو ہے یوٹیوب کے اوپر ہے چینل کے اوپر بھی ہے اسے دیکھ لیجیگا اس کی تشریف یہ حیرت انگیز موجزہ ہے یہ میتمیٹیکل میراکل ہے اور اس سے اس کو سامنے رکھ کر یہ ڈسکاور اب ہوا محمد رسول صاحب کے دور میں نہیں ہوا اور اس کی بنیاد پر ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ قرآن کا ایک لفظی ادھر سے ادھر نہیں ہوا وہی ہے جتنا محمد رسول صاحب سے دعوانت نکلا تھا وہی قرآن آج موجود ہے یہ اس میتمیٹیکل میراکل سے ثابت کر سکتے ہیں ایک پہلے نائنٹین کی گنتی پر ایک میراکل پہلے نکلا پورے قرآن میں پورا قرآن اس سے بندہ ہوا ہے اور ایک پھر نیکسٹ آیا سیون کے اوپر سیون کی گنتی کے اوپر اور دونوں باتوں کا قرآن میں اشارہ بھی ہے کہ نائنٹین جو ہے وہ ثبوت دے گا تمہیں انیس نمبر ثبوت دے گا اور سیون کے بارے میں بھی ہے کہ ہم نے تمہیں بڑے قرآن تو دیا ہے لیکن ایک سیون بھی دیا ہے بہت وَلَقَدْ آتا ہے نگا سَبَا مِنَ الْمَسَانِي وَلْقُرْآنِ الْعَذِيم پورا قرآن دیا ہے اور سات کی گنتی ہے جو بار بار دو رائی جا رہی ہے سیون اس میں تو یہ اس دونوں کا اشارہ بھی کر دیا ان دونوں باتوں کا اور وہ پھر قرآن کے اندر وہ مراکلہ دسکور ہوا اور نکل کر آیا وہ حیرت انگیز ہے اس کی بنیاد پر ہم پوری دنیا کو چیلنج کر سکتے ہیں کہ آج اپنے سارے کمپیوٹرز لے کر بیٹھ جائیں دنیا کے سب سے بڑے بڑے جینئس ہر فیلڈ کے ہر ڈسپلن کے ایکسپرٹ اور ہم رکھ دیں ان کے سامنے کچھ سوالات کہ ایسا ایک کلام بنا دو اتنا لمبا نہیں چھوٹا سا ایک چپٹر بھر کا تو وہ نہیں بنا سکیں گے جب ہم اس کے ساتھ کتنی چیزیں آ جائیں گی کہ اس کے اندر انڈبلڈ سیکیریوٹی سسٹم بھی ہو اس کے اندر معاشیات یعنی ایکانومک مکس بھی ہو اس کے اندر لاؤ بھی ہو اور شریعت بھی ہو اس کے قوانین بھی ہو اس کے اندر مورل سائنسز بھی ہو اس کے اندر سوشل سائنسز بھی ہو اس کے اندر ماتمیٹک بھی ہو اس کے اندر جیالوجی بھی ہو جیوگریفی بھی ہو اس کے اندر اسپیس سائنس بھی ہو یہ ساری چیزیں ہو اور اس کے بعد وہ لٹریری ماسٹر فیس بھی ہو اور اس سے بند ہوا ہو ان شرطوں سے جو نیماریکل ہیں اس سے کہیں دنیا ساری دنیا کے اس وقت کے ایکسپرٹ ویٹ کر نہیں کر سکتے ایک ٹاپٹ دے دے گے اس پر لکھ دو ایک کتاب درہ اور یہ سب مل کر لکھ دو سب کو بلالو جتنے اور ایکسپرٹ بلانا چاہوں وہ چیلنج جو قرآن نے کہا تھا وہ ہم دے سکتے ہیں آج دی تو بہرحال اس میں وہ نیماریکل میریکل ہے قرآن کے اندر آپ کو یاد ہوگا اس میں جتنے لوگوں نے اسے سنا تھا یا اس وقت سمجھا تھا اچھے طریقے سے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کہا کہ نوح ان کے درمیان اپنے لوگوں کے درمیان ایک ہزار سے پچاس سال کم رہا یہ کیا کہا بھئی ساڑھے نو سو کیوں نہیں کہا ایک ہزار سے پچاس سال کم رہا اس لیے کہ پھر وہ یہ پچاس کی گنتی آنی ضروری تھی اور ایک ہزار کی گنتی آنی ضروری تھی اور ساڑھے نو سو کی نہیں آنی تھی اتنی کہ جتنی گنتیاں قرآن کے اندر آئی ہیں جہاں جہاں ان میں سے ہر گنتی کو ہر ایک کو ڈپلیکیٹ نہیں لیں ایک بار ہر گنتی کو لیا گیا وہ سب چارٹ آپ کو دکھایا تھا جوڑ کر دکھایا تھا تو وہ ٹوٹل ان سب کو پھر جوڑ لیں جتنی ڈیجٹس عدد قرآن میں آئے ہیں جیسے ایک دن ایک ہزار سال کے برابر ہے تو ون آیا ایک ہزار آیا ایسے ہی ان سب کو جوڑ لیں جتنے ڈیمیریکلز آئے اور اس کو ایڈ کر لیں تو وہ انیس سے پورا پورا ڈیوائیڈ ہوتا ہے وہ اس طرح کی کتنی چیزیں وہ نائنٹین والے نائنٹین بیس میریکل میں ہیں اب اگر یہ نو سو پچاس آ جاتا تو وہ انیس سے ڈیوائیڈ نہیں ہوتا بندھا وہ دن تو اور جگہ پر بھی آیا تو اسے کہا ایک ہزار سے پچاس سال کم رہا پچاس اور جگہ پر بھی آیا لیکن نو سو پچاس نہیں آیا نو سو پچاس بھی اگر اس میں انکلوڈ ہو جاتا تو وہ ان نائنٹین سے ڈیوائیڈ نہیں ہوتا اللہ نے اس کو ایسے کہا ایک اس کے اندر حکمت یہاں پر بھی ایک ایسی ہو سکتی ہے کہ چالیس کو کس جگہ بھی اگر صرف چالیس کہہ دیتے تو پھر وہ نواریکل مراکل یہ ہے وہ پورا نہیں ہوتا الفاظ کا جیسے کہا گیا جس انداز میں دس اور تیس ایک طور ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسے کہنے کا اس انداز میں لکھنے کا اور بھی ہے یعنی یہ تو نواریکل تو ایک موجزہ ہے لیکن اس کا کوئی معنوی میننگ کی حیثیت بھی ہونی چاہیے تو میننگ کی حیثیت یہ ہے کہ تیس دن اصل میں اوریجنلی تیس دن کی بات کہی حضرت موسیٰ سے کہی گئی یہ اس میں توریت میں وہاں سے کیلئے ہوگی یہ بات یہ توریت میں آیا ہے کہ ان کو اصل میں تیس دن کیلئے بلائیا تھا پھر دس دن اور روک لیا اور پھر اللہ نے بتایا کہ تمہارے قوم نے پچھلا بنا لیا اچھا یہاں پر تیس دن کے لئے کہہ کر گئے تھے پبلک سے پبلک نے کہا کہ وہ واپس نہیں آئے اس کا مطلب کہیں مرخب گئے اب وہ نہیں آئیں گے تو حضرت دار ان کے سیروں گئے کہ اب تو تمہیں ایک دیوتا بنا دو اب ان کو تو آنا نہیں یہ بائبل میں ہے یعنی توریت کے اندر بائبل کے توریت والے تو یہ تیس دن تک تو انہوں نے ویٹ کیا تھا پوری پابندی کرتے رہے جو انسٹرکشنز دے کے گئے تھے تیس دن بعد جہے وہ جب ان کو جیسی یہ ہوا کہ آپ سارے ہیں پھیل گئے کہ اب نہیں لوٹیں گے سرٹی ڈیس کہہ کر گئے تھے تو اب نہیں لوٹیں گے جیسے ہی چلی تو پھر وہ بھی پھر گئے وہ سب چیزوں سے وہ پھر اس کے بعدوں نے کہ ہمارے لئے دیوتا بنا ہوئی یہ بچھلے بنانے والی بات چلی جی اس دس دن میں چلی تو اللہ نے روک لیا ان کی آزمائش کے لیے اور حضرت موسیٰ کو خود اللہ نے اطلاع دی کہ یہ کر لیا انہوں نے تمہارے پیچھے اب جاؤ پھر حضرت موسیٰس کے بعد آئے تو یہ دس دن ایکسٹرہ جو ہیں یہ ان کو اور روکا گیا تھا بن اسرائیل کی آزمائش کے لیے اوریجنل تیس ہی دن تھا اور ظاہر ہے اس بیت میں بھی وہ اپنا کام جو کچھ بھی تربیت کا یا وہ تھا بھی ہوگی لیکن یہ دس دن اس نے روکا گیا ان کو یہ اتنی باتیں ہوگنے کے بعد بلکل اب واضح ساری باتیں نکل کر آگئیں کہ وہاں تور اپلی فائی گئی تھی اور ساتھ میں یہ دو ریزن تیس اور دفت کے جو تیس اور دفت کے اندر اسے سپلٹ کیا گیا اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں یہ اس ہفتے میں یہ ساری چیزیں وہ جو کوششن تھا جو بہت عرصے سے سال نہیں ہوا تھا بہت غور کرنے کے بعد اس میں ہل بھی ریکن لوگ کی یہ سال ہو گیا فَقُضَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَا خُضُو بِعَسْسَنِهَا سَعُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ تو اب واپس آئے ہم اسی آیت نمبر 145 کے اوپر انہیں یہ تمہیں جو احکامات دیے گئے ہیں تمہیں جو دیے جا رہا ہے اسے لے لو پہلے کہا تھا انہیں مضبوطی سے پکڑ لو وَأْمُرْ قَوْمَكَ اپنی قوم کو یہ حکم دوئی یا خُضُو بِعَسْنِهَا اب یہاں پھر ایک بات تشریح طلب آگئی اپنی قوم سے کہہ دینا کہ اس کا جو احسن حصہ ہے بِعَسْنِهَا اس کو لے لیا کریں اس کا جو زیادہ بہتر زیادہ حسین حصہ ہے اسے لے لیا کریں باقی چھوڑ دیں یہ کیا بات ہے میں پورے پورے کہ سب کچ سب کچ یہ ہوتا ہے کہ اُدْخُلُو فِسْسِلْمِ کَافَ پورے آجاؤ یہ کچھ نہیں چلے گا کہ کچھ حصے کو تم مانوگے اَفَتُؤْمِنُونَ بِعْدِ الْكِتَابِ وَتَقْفُرُونَ بِعْبَاسِ آپ سے کہا کیا تم کچھ حصے کو کتاب کی مانوگے کچھ کو چھوڑ دوگے یہ تو منافق کرتے ہیں اس کی جزا تو یہ ہوگی کہ سخترین عذاب کی طرف لے جائے جائے تو ان سے بھی جو کفر کرنے والے نے یہ پارٹ ہو گیا اس کا احسن حصہ پورے کو احسن نہیں کہا اس کا جو زیادہ بہتر حصہ ہے زیادہ حسین حصہ ہے زیادہ بیلنس حصہ ہے اس کو پک لے رہے ہیں اب آخری کو جیسے ڈسکارڈ کر دیں تو یہ کیا بات ہے سعوریکم دار الفاسقین اور میں جلدی تمہیں تم تو کامیاب ہوگے اور جو عمل نہیں کریں گے تم معلوم ہوگا ان کا ٹھکانہ معلوم ہو جائے گا ان کا انجام کیا ہوتا ہے جلدی تمہیں دکھاؤں گا یہ پارٹ جو ہے یہ پھر سمجھنے کی دورت ہے کہ یہ احسنی ہاں کیا ہے اس کا بہتر حصہ اسے پس لے رو لیکن دوسری جگہ دکھاؤں میں آپ کو سورت دوبانی آیت 55 باتبو یہ آپ سے کہا جا رہا ہے وہ تو بن اسرائیل سے کہا تھا حضرت پوسا سے کہا تھا ان کو بتا دینا اتباع کرنا تمہارے رب کی طرف سے جو تمہارے اوپر نازل ہوئے اس کے احسن حصے پر اس کی اتباع کرنا پیروی کرنا انسر کرنا باقی کو چھوڑ دینا قرآن کا جو احسن حصہ ہے اسے لے لو جو زیادہ بہتر ہے اس کی پیروی کرو من قبلیہ یاد یاکم الادہ عباستن بان تم لا تشورون اور اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر اچانک عذاب ٹوٹ پڑے اور تمہیں شور بھی نہیں ہو اس کا جو احسن حصہ ہے تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پر نازل ہوئے ہر سیچویشن کے مطابق ہدایات ہوتی ہیں جب ضرورت ہو اس بات کی کہ لوگ نکلیں اپنی جانوں کی بھی قربانی دیں لڑنے نکلیں اس وقت لڑائی ضروری ہو گئی حملہ ہوا ہے اب جو پیچھے رہ جائے اس کا ایمان بھی جاتا رہے گا تو لڑائی کے حکامات ہیں اس وقت وہ احسن ہیں اسی قرآن کے اندر یہ بھی ہے بچ کر نکل جانا اعراض کرنا ان سے اس پر عمل نہیں کرنا ہے جہاں یہ کہا گیا ہے کہ ان جاہلوں سے بچ کر نکلو آرزن الجاہلی وہاں ہم لڑنے پہنچ جائیں قرآن کہتا ہے مارو جہاں ملے مارنا یہی تو ہو رہا ہے یہاں پر ان چیزوں کو لائے جا رہا ہے سامنے کہ قرآن تو کہتا ہے جہاں ملے مارنا تو وہ جہاں ملے مارنا احسن احسن اس کا اس کا نہیں ہے اس وقت جس وقت یہ کہا جائے کہ ان سے تم اعراض کرو بچ کر نکلو مت اندھو ڈیفرنٹ سیچویشنز کے ڈیفرنٹ احکامات ہیں اللہ کا کلام ہے آپ کی ہر ضرورت کا سامنے اس میں تو اس کا احسن حصہ وہ ہے اس وقت جس سیچویشن میں آپ ہیں اس سے متعلق جو ہے وہ احسن حصہ ہے اس وقت واقعی حصہ یہاں پر لاغو نہیں ہوگا اور لوگ کر دیتے ہیں کرتے ہیں تو اس سے نقصانات ہوتے ہیں قرآن کے سپیرٹ کے خلاف دین کے نام پر وہ کرنے لگتے ہیں جو دین نہیں چاہتا تھا دنیا میں بدنامی ہوتی ہے خود بھی دین کو غلط سمجھتے ہیں احسن حصہ وہ ہے ہر سیچویشن میں اس وقت سے متعلق جو بہتر ان ہدایت ہے وہ نکل لیے اس سیچویشن سے متعلق وہ احسن ہے تو پھر حضرت موسیٰ سے یہ کہا کہ اپنے قوم سے یہ کہنا کہ یا خضو بیاسہ نہیں اس میں سے جب جس سیچویشن کی ضرورت پیش آئے تو وہ حصہ نکالنا وہ اس وقت کا تمہارے لیے بہترین تعلیم ہوگی اور اس کو پکڑ لینا یہ تمہیں ہدایت تو ہر سیچویشن کی دی جا رہی ہے ہر سیچویشن کی دی جا رہی ہے اس سے بھی معلوم ہوا کہ یہ پوری طور دی گئی گھٹی ایک ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ دس ٹین کمانڈمنٹ وہ تو ہمیشہ خیال رکھنا ہے اس کا اس میں سے کوئی آسا نہیں ہے جس کا خیال ہمیشہ نہ رکھیں وہ جو حکامات ہیں اور پھر میں یہ اللہ کا قانون میں کر دوں گا کا مطلب اللہ کا قانون میں نے ایسا قانون بنایا کہ میری آیتوں سے جو زمین میں تکبر کرتے ہیں اور اس کا انہیں حق نہیں ہے وہ میری آیتوں سے میرا قانون انہیں پھیر دے گا ساری آیات دکھا دی جائیں سارے نشانیاں آ جائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے ان میں سے کسی پر ایمان نہیں لائیں گے بڑائی بھی بہت سی جگہوں پر ایسی ہے کہ جہاں بڑائی کی ضرورت ہے یہ بھی اللہ کی صفات میں سے انسانوں کو ایسا نہیں کہ تکبر اس کا لفظ جو آ رہا ہے تکبر پسند نہیں ہے اللہ کو اس کے مقابلے میں جہاں تمہیں حق نہیں ہے وہاں بغیر الحق یہ کہا ہے ورنہ اس کے صفاتیں بعض جگہ آپ کو اپنی صلاحیتوں کو ظاہر کرنا ہوگا کہ نہیں میں بہتر ہوں آپ رکھئے جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے ہی کیجئے اسے بھی بڑا بننا کہا جائے گا لیکن یہ یہاں پر حق ہے یہ یہ حق کے ساتھ میں ہے جیسے کہا نا ناحق قتل مت کرنا یعنی کہا قتل مت کرنا کسی جان کو جسے اللہ نے محترم پھیرایا ہے اسے ناحق قتل مت کرنا بعض جگہ قتل کرنا حق ہوگا بعض جگہ تمہیں بڑا بننا یا بڑا رہنا حق ہوگا تمہارا زیادہ تر جگہوں پہ وہ ناحق ہوگا تمہیں اس کا حق نہیں کہ تم اپنی بڑائی کرو تو میں اپنی آیات سے انہیں پھیر دوں گا یعنی میرا قانون ایسا کرے گا اور وہ ہر طرح کی آیات دیکھ لیں یا نشانیاں کوئی کسی بھی دیکھ لیں ان کو ابان نہیں لانا اس طرح کے لوگوں کو اور اگر وہ پھر ان کی پھر ذہنیت اہتی ہو جاتی ہے کہ ہدایت کا راستہ بھی وہ ذہنمائی کا راستہ بھی اگر کو دکھایا جائے وہ دیکھ لیں ان کے سامنے ہو لا يتقضوا سبیلہ تو وہ اسے اپنا راستہ نہیں بنائیں گے بتا دیا گئے کہ ادھر مت جانا خطرہ ہے وہ ذہنیت ہو جاتی ہے کہ نہیں ہم تو جائیں گے تو یہ ان کی ذہنیت ہو جاتی ہے وَيْيَرَوْ سَبِيلَ الْغَيِّ ان کو وہ دکھایا جائے راستہ جو گمراہی کا ہے جو بھٹکنے کا ہے تو پھر وہ اسے کہ ادھر مت جانا یہ نقصان کا ہے یہ تقضو سبیلہ اس راستے کو اختیار کر لیتے ذَلِكَ بِعَنَّهُمْ قَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا وَقَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ایسا اس لیے ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور جھٹلاتے رہے تو ان کی یہ ذہنیت بن گئے اللہ کے قانون پھر ان کے ساتھ میں ایسا ہی کرتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں یا سورہ نمبر سیونٹین میں میں کئی دفعہ حوالے دے چکا ہوں آیت نمبر ایٹین نائنٹین ٹوئنٹی بڑی اہم آیات ہیں جس میں یہ ہے کہ آیت نمبر ٹوئنٹی میں ہم تو دونوں کی محلپ کرتے ہیں اس گروپ کی بھی جو چاہتا ہے کہ اس وقت کا فائدہ ہو جائے چاہے لانگ ٹرم نقصان ہو اور اس کی بھی جو لانگ ٹرم گین چاہتا ہے سویل مدتی جو آخر چاہتا ہے اس کی بھی ہم تو ہمارا قانون دونوں کے انسان کے ارادے پر سوڑ دیا اس نے ارادہ و کوشش غلط کی ہم روکتے نہیں ایسا نہیں روکتے راستہ دکھایا نا اس کے بعد دی ہو جا رہا ہے اس کی مرضی پھر تباہ ہوگا یہی ٹیست ہے یہاں اگر اس لئے کہ یہ کہہ دیا قرآن کے اندر ہم چاہتے تو سارے دو ہیلپ کرتا ہے تمہارے رب کی عطا کے اوپر دینے پہ کوئی بندر روک نہیں لگی بھی کہ اس کو نہیں دیں گے وہ یہ مانگ رہا ہے جلدی والا دے دیں نقصان اٹھائے گا بتا دیا ہے کہ نقصان کا ہے اس کو چلنے دیتے ہیں اس لئے کہ انہوں نے وہ راستہ پسند کیا جو نقصان کا تھا ہماری آیات کو جھٹلایا جو کہا تھا کہ یہ صحیح راستہ کونس ہے اسے جھٹلایا وَقَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ اور وہ اس کی طرف سے غفل برکتے رہے اور پھر آخری آیت آج کے درس کی وَالَّذِينَا قَذَّبُوا بِيَا آیَاتِنَا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وَاللِقَائِ الْآخِرَتِ اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا یعنی وہ جو پھر اس دن جو کچھ پیش آئے گا اس کے قانون کا سامنا کرنے پڑے گا کہ یہ ہوگا دیکھو انجام اسے چھٹلایا حبیطت آمالوں اچھے بھی کام کی ہوں گے بیکار ہو گئے جس نے اسے چھٹلایا کہ تمہیں جواب دینا ہوگا اس کے اچھے عمال بھی بیکار ہو گئے یہ بڑی اہم بات ہے کہ صرف توحید کافی نہیں ہے یہ بھی مہے کہ اس کے عمال کا حساب دینا ہوگا جواب دینا ہوگا اس کے بعد جو کچھ آ رہا ہے وہ آخرت جو ہمیشہ کی زندگی ہے جس نے اسے نہیں مانا حبیطت آمالوں ان کے اچھے عمال دنیا میں بڑے اچھے اچھے کرو بہت مشہور ہوئے لوگ اور بڑے زمانے تک نسلوں تک ان کا نام جاری رہے گا کہ ان کے بڑے اچھے لوگ تھے ان کے وہ عمال بیکار ہو گئے ان کو یہاں اس کا بدلہ ملا کس لئے کہ لوگ آج بھی تاریخ کر رہے ہیں حل وجدون ایلا مہ کانو یعملون اس کے سوا اور کیا جزا ملے ہو بدلہ کیا ہے جو وہ کرتے رہتے جو کیا تھا ویسے ہی تو ملے گا کسی کی سپادش سے نہیں ہوگا کہیں اور سے نہیں آئے گریس ہر جگہ قرآن نے کہا جو تم نے کیا ہے اس کا بدلہ ملے گا تو وہ یہی کرتے رہے ان کے عمال ضائع ہو جانے پہ بس یہ آیت اور دیکھ لیجئے کسی سخت بات ہے عمال حبیطت عمالوں کھو گئے ضائع ہو گئے حکارت ہو گئے ان کے لئے کیا کہا ہے جن کے عمال ضائع ہو جائیں گے قرآن میں یہ سورہ ہماری وقت موجود ہے درس آیت 147 پہ میں حبیطت عمالوں کو دکھا رہا ہوں کیا کہا ہے سورہ کہف کی آیت ہے آیت بزیرو فائی اولائے کے ندین کفرو بھی آیات رب بھی یہ ملوک ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات سے کفر کیا ناشکری کی یا انکار کیا ولقائی اس کی ملاقات کو جھٹلایا اس سے یعنی اس کے قانون کی ملاقات کو جھٹلایا آخرت کو جھٹلایا اس کے قانون کا قانون جدہ سزا کو جھٹلایا اس قانون کو جھٹلایا law of cause and effect جو کرو گے اس کا بدلہ مل کر رہے گا فہبیطت عمالوں ان کے عمال بے کار ہوگے فلا نقیم لہم یوم القیامتی وزنا اس دن ترازو بھی نہیں قائم کی جائے گی ان کے لئے تو عمال تو لے جائیں گے نا ایک پلہ کس کا بھاری ہے کس کا ہے ان کے لئے سے اس کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اس لئے کہ خالی ہاتھ آئیں یہ ہے حبیطت عمال اب ترازو کوئی اس طرح کی نہیں ہوگی الفاظ ایسے آئے ان کے لئے ان کے اسسسمنٹ کی ضرورت بھی نہیں کہ خالی ہاتھ آئے وہ کیا حساب لارے ہو جاؤ تمہارا تو راستہ ادھر ہے جن کے عمال بیکار ہو جائیں کچھ لائے نا اس کے اندر بہت برا بھی ہوگئے اچھا بھی ہوگا کہ تو گھٹلی رکھ دو اسے تول لیا جائے اور جس کے ہاتھ میں کچھ ہے یہ نہیں کھو گئے کہیں تو پھر اس کا کیا ہو جاؤ در تمہارا راستہ وہ در تمہارا تولنے کی بھی ضرورت ہے فَلَا نُقِبُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ وَزْنَا اس دن ان کے لئے قائم وزن بھی قائم نہیں کیا جائے کہ قیامت کے لئے بڑے ایسے الفاظ جن کے عمال اکارت ہو گئے جن کے عمال بیکار ہو گئے ہم آیت نمبر 1 تک پہنچیں تو رے اللہ راپ انشاءاللہ رنجی کے رہے تو آیت 148 تک سکتے ہیں تو بھانا تک سکتے ہیں